پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابوانیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا تھا تو دیکھ کے فرمائے کہ اس شخص کے ماتے میں مجھے علم نظر آتا ہے یہ بات گئی تھی اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر یہ علم حاصل کرے تو یہ علم کی منزلیں تیہ کرے گا جہاں چاہیے امام عاظم ابوانیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پتا چلی تو آپ نے پھر علم حاصل کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ نے بڑی عمر میں جو ہے علم حاصل کرنا شروع کیا جبکہ آپ تجارت تجارت کے لین دین میں لگ گئے تھے تو لیکن آپ نے اس کا عل حاصل کرنا شروع کیا تو پھر اپنے وقت کے امام اعظم بن گئے پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بعض علمی معاملات کے اندر اختلاف بھی ہوا بعض اجتہادی چیزوں کے اندر آپ نے جب اجتہاد و اجتبات کیا امام عامش رحمت اللہ علیہ کو ایونچلی اس کو ماننا پڑا کہ پتا چلا کہ واقعی امام عامش رحمت اللہ علیہ کا اپنی بیوی کے ساتھ واقعی پیش آیا جس کی تدبیر اور طلاق کے اس واقعی کے اندر جو میں سنا بھی چکا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو زیرک اور تدبیر سے جو ہے وہ شریح مسئلہ کو حل کیا تو یہ وہ امام عامش ہیں بہت اونچے درجہ کے امام ہیں امام جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جی کیا تھا ہم چل کے امام عامش سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم امام عامش کی طرف ملنے کے لیے آئے تو ایک خلیج ایک بہت بڑی جو ایک طلاب سا تھا پانی ٹھائر جاتا ہے جیسے بہت بڑا طلاب سا تھا وہ ایک رستے میں بناوا تھا تو اس کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور ایک کمبل آپ نے اڑاوا ہے بڑا میلہ کچالہ سے کمبل آپ اڑے پہ بیٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا دور سے تو ایک حبشی کالا حبشی وہ وہاں آیا انہوں نے آپ کو دیکھا تو بیگار لینے کے یعنی مفتے کے چکر میں کہ دیکھا کہ ایسے کوئی فقیر سا بیٹھا ہے کیونکہ ان کے حال علیہ سے وہ پہچانا نہیں کہ یہ وقت کا اتنا بڑا امام ہے تو اسے ہاتھ سے پکڑ گی امام عاش کو اٹھایا اٹھایا اور ان کے اوپر جہ سوار ہو گیا کندے میں اور کہا کہ یہ جو خلیج ہے یہ جو طلاب ہے اس میں سے مجھے پار کر آکے یعنی دوسری تو خشکی جگہ پر چھوڑ دیں تو جیسے وہ اس کے اوپر سوار ہوا سوار ہوتے ہیں اسے دعا پڑی سفر ویڈ دعا پڑی سبحان اللہ یہ دعا پڑی یہ دعا پڑی اور اوپر بیٹھ گیا تو امام عام شرمت اللہ علیہ نے کوئی مضاہ مت نہیں کی اور اس کو اپنے کندے پہ لے لیا اور لے کے جو پانی کے اندر اتر گئے اس کو لے کے جا رہے ہیں بالکل این درمیان میں جب پہنچے وہاں جب پہنچے وہاں سے پٹکا کے مارا پٹکا کے مارا اور دعا پڑی یہ دعا جو ہے وہ منزل پہ پہنچنے پہ پڑی جاتی اے میرے رب کہ مجھے جو ہے یہاں پر جا آپ اتاریے اچھی مبارک منزل کے ساتھ یعنی ہمارنا اترنا مبارک ہو اور آپ جو بہترین اچھی منزلوں پہ اتارنے والے ہیں تو گویا ہے کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے دعا پڑی جاتی ہے تو امام عامش رحمت اللہ نے کہا ہے کہ یہ لطیفہ کیا تو وہاں جا کے سینٹر کے اندر اس کو پھینک مارا اور یہ دعا پڑ دی یہ کہہ کے وہاں سے واپس آگئے امام جلیر فرماتے ہیں کہ وہ حبشی وہاں پہ جو ہے وہ کالا جو ہے وہاں پہ جو ہے ہاتھ مارتا جو گارے میں پانی میں روڑکتا رہا تو یہ واقعہ جو ہے بیان کیا ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ فقہ اسلام کا دیکھو تحمل اور بردواری کہ انہوں نے کوئی مضامت نہیں کی کیونکہ ایک احمق آدمی جب بھی حرکت کی اور اوپر بیٹھ کر دعا پڑی سفر کی کوئی گویا ہے کہ امام عامش امام تو نہ ہو بلکہ سواری ہو گئی لہذا انہوں نے بھی خموشی بٹھایا اور چل دیئے یہ واقعی امام ابن جوزی رحمت اللہ نے لطائف علمیہ کے اندر کتاب العزقیہ جس کا نام جس کا ترجمہ لطائف علمیہ کے نام سے ہے تو کتاب العزقیہ کے اندر لکھا ہے کہ ذہانت ذہانت کے ساتھ کسی معاملوں کو ٹیکل کرنا تو امام عامش رحمت اللہ نے اس ذہانت کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیکل کیا گویا ہے کہ اس کو سبق بھی سکھا دیا کہ یہ نہیں کہ مفت میں جو کسی آدمی کو پکڑ گیا اوپر سوار ہو جائیں بغیر نہ سلام نہ کلام نہ پوچھ نہ دس کے بھی کون ہے کیا ہے یہ کیا بات ہوئی یعنی اس کی بھی سزادی اور معاملے کو بھی خوبصورت سے ٹیکل کیا تو یہی حقیقت ہے ناظرین انسان دنیا کے اندر بہت سیتے معاملات واقعات آتے ہیں ایک دم بھڑکنے کے بجائے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو سنیں اور خوبصورتی کے اس کو ٹیکل کرے گا تو انشاءاللہ یہ ہے وہ آپ کی اپنی بھی حضرت کا باعث بنتا ہے اور سامنے والا واقعی شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے جو بات کی غلط کیے لیکن آگر غصے اور غیض میں بھپک جائیں گے اور اپنے اوپر غصہ غالب کر لیں گے تو پھر بولنے کے اندر پتہ نہیں لفظ کے اندر آپ ایسی آلفال بولیں گے نتیجہ یہ ہے کہ سامنے والے کے لئے مذاق بن جائے گا اور آپ کی بجائے اس کے کہ حضرت بڑھے بلکہ مزید صبح کی ہونے لگتی ہے اس لئے معاملات کو تحمل بردواری سے ٹیکل کرنا چاہیے اور اچھے انداز سے جو ہے کسی بھی جو ہے ایکشن کا ریاکشن شو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین